اسی جذبے کے صدقے اللہ تعالی نے ان کو نبی سال کے بعد اولاد عطا فرمایا اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹے کی خوش غبری عطا فرما دی اور وہ حضرت عساق علیہ السلام تھے اب جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے حضرت عساق علیہ السلام کے اولاد میں سے اور ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو اب قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یا پنائیا اے میرے بیٹے انی عراف المنامے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ نبی کا خواب حقیقت میں وہ کوئی خواب ہی نہیں ہوتا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی از باہوکا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں زبا کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیٹا جو دعائیں مانگ کر اللہ سے حاصل کیا آخری عمر میں اللہ نے دیا ابھی حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقع ہے ابھی وہ منظر اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ دعائیں مانگ کے اس بیٹے کو حاصل کیا اب خواب آیا کہ جس بیٹے کو تُو نے دعائیں مانگ کے حاصل کیا تھا اسے میرے راستے میں قربان کر اب آپ دیکھئے بیٹا بھی دیکھئے جس کے لئے دعا کی تھی رب حبلی من السالحین اللہ ایسا سادت مند بیٹا عطا فرما کہ جو تیری رضا کے لئے ہی ہر سانس لے جو نیک ہو سالے ہو اب چھوٹی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا بنائیہ اللہ اس کو بیان کرتا ہے یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو میں کیسا کہانی نہیں ہے یا بنائیہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے انی آراف المنام میں نے رات کو نید میں منام نید کو کہتے ہیں میں نے نید میں خواب دیکھا ہے انی عزبہوکا کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں زبا کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا پروگرام ہے اب چھوٹی عمر میں بچے ہیں اور وہ بیٹا جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو نبی علیہ السلام کے چیرے کی جو شبیح جو ہے وہ اہل سیئر نے لکھی ہے کہ آپ کا چیرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشابہ تھا اور آپ نے کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرام فنظر ما زاترا اے میرے اباجان آپ کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے جو خواب آپ نے دیکھا ہے فنظر آپ اس کو کر گزریے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا اے میرے اباجان افعال ما تو عمر آپ کو جس کام کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ اپنے اس سعادت مند بیٹے کو سبر کرنے والا پائیں گے میں اپنے موں سے کوئی ایک سانس بھی نہیں کرنوں گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے اب یہ جذبہ دیکھیں کہ معاملی چیز تو نہیں ہے یہ ہے وہ اخلاص جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا نہ تیرا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ خدا تو تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے تیرے اخلاص کو دیکھتا ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہوتی ہے جو دل جتنا نرم ہوگا وہ اتنے خدا کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گا اب قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ آپ کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ باپ نے جب بیٹے نے سر تسلیم خم کر لیا تو کیا ہوا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اب یہ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے فرمایا پھر جب لٹا دیا چھوری تیار رکھ لی پاؤں باندھ لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرتِ اسمائیل علیہ السلام نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو اپنی گردن اپنی گلا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اے ابباجان کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹے کی محبت کی وجہ سے یا جس دعائیں مانگ کے آپ نے مجھے رب سے حاصل کیا تھا کہیں آپ کے دل کے اندر ایک لمحہ بھی محبتِ پدری آ جائے باپ کی محبت آ جائے اور آپ کے اس جذبہِ اخلاص میں خلل پیدا کر دے لہذا آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں